جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں آج بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک ہائی والٹیج میچ دیکھنے کو ملے گا اور پھر آنے والے کچھ ہی سمیں میں ورلڈ کپ سروح ہونے والا ہے ورلڈ کپ میں بھی بھارت اور پاکستان کے بیچ کئی بار ویڈت ہوگی لیکن آج ہم جو جانکاری آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ ساید ہی آپ کو آج سے پہلے کسی نے دی ہوگی آج ہم آپ کو بھارت اور پاکستان کے بیچ دس ایسے پلوں کے بارے میں بتائیں گے جب پورا کرکیٹ جگت سہم گیا تھا آج ایسے دس فیکٹ کے بارے میں بات کریں گے جن کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے بھارت میں ہونے والے آج پانچ اکٹوبر سے آج سی سی ونڈے ورلڈ کپ دو جار تیس کا آگاج پانچ اکٹوبر سے شروع ہوگا کرکیٹ کے اس ماکم کو شروع ہونے میں اب دو مہینے سے بھی کم کا سمیہ بچا ہے دنیا بھر کے کرکیٹ فینس بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونے والے ہائی وولٹیج مقابلے کا بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں کرکیٹ کے دو سب سے بڑے بھی روڈی بھارت پاکستان جب بھی آمنے سامنے آتے ہیں تو رومانچک اپنے چرم پر ہوتا ہے ویسے تو دونوں ٹیموں کے بیچ بہت سارے یادگار میچ ہوئے ہیں لیکن کچھ میچ ایسے ہوئے ہیں جنہیں کبھی نہیں بھولایا جا سکتا تو آئیے آپ کو بھارت اور پاکستان کرکیٹ اتیاز کے دس سب سے یادگار پلوں سے روبرو پر آتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے انیل کملے کا پر فیکٹ ٹین جی ہاں دوستو 1999 میں دلی کے پھروڈسا کوٹلا سٹیڈیم میں انیل کملے نے ایک ہی ایننگ میں پاکستان کے دس وگٹ لے کر اتیاز رچ دیا تھا کملے نے اکیلے ہی پاکستان کو پسٹ کر دیا تھا چار سے ساتھ پروری 1999 تک چلے اس مقامہ مقابلے میں لیگ سپینر کملے نے ایک پاری میں 26 اوروں میں نو میڈن کے ساتھ 74 رن دے کر دس وگٹ چٹکائے تھے اس میچ میں 420 رنوں کے لکسے کا پیچھا کرنے اتری پاکستان ٹیم کے اوپنرز سہید انور اور سہید افریدی نے 101 رن جوڑے تھے لیکن پوری ٹیم 207 رنوں پر سمٹ گئی اور بھارت نے پاکستان کو 212 رنوں سجھ رایا تھا وہی دوسرے نمبر کا ریکوڈ آتا ہے 1999 کا کولکاتا ٹیسٹ جو کی سب سے بیوارید میچ رہا تھا جہاں دوستو سولہ سے 20 فروری کے بیچ 1999 میں کھیلا گیا ٹیسٹ میچ دونوں دیسوں کے بیچ کھیلا گیا تھا اب تک کا سب سے بیوارید میچ رہا ہے یہ ہے میچ کلکاتا کے ایڈن گارڈن میں کھیلا گیا تھا اس میچ میں چار لاکھ پینسٹ ہزار لوگ موجود تھے اس میچ میں سوئے بکتر نے ایک ایننگ میں 71 رن دے کر چار وکٹ لیے تھے اور دوسری میں 47 رن دے کر چار وکٹ کے ساتھ ہی پاکستان کے سعید انور نے 188 رن بنا کر بھی نوٹ آؤٹ رہے تھے اس میچ میں ویواد شروع ہوا تھا سچین کے رن آؤٹ ہونے پر بھیڑ نے بوال مچا دیا تھا اور دنگے کر دیے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ بچا ہوا میچ خالی اسٹیڈیم میں دیکھا گیا تھا اور پاکستان اس میچ کو 46 رنوں سے جیت گیا تھا وہی نمبر تین پر آتا ہے میاداد کا آخری بول پر چھکا یہ بات ہے سارجان اسٹیڈیم میں کھیلے گئے 1986 کے آسٹریلیا ایک کپ کی ایک میچ کی جب بھارت اور پاکستان کا میچ تھا پاکستان کو جیتنے کے لیے چار رن چاہیے تھے اور صرف ایک بول بچی تھی بول چاوید میاداد کو کھیلنے کا کسی کو اندازہ نہیں تھا اپنے جمانے کے دھواندار گیندوا چیتن سرما نے گیند فہگی اور میاداد نے اس پھلٹوس گیند پر چھکا جڑا تھا یہ ہے اتحاس میں جب پہلی بار ہوا تھا وہی نمبر چار کا ریکوڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سو پچیس رن بنانے کے بعد بھی جیت گئی تھی جب ٹیم انڈیا 1984 میں سارجان میں کھیلا گیا یہ میچ ابھی بھی یادگار ہے بھارتی کیپٹن کپیل دیو اور پاکستانی کیپٹن عمران خان ٹیم انڈیا میچ ایک سو پچیس رنوں پر سیمٹ گئی تھی پاکستان کی جیت تیماری جا رہی تھی کپیل دیو کو اپنے بولروں پر بھروسہ تھا اور اس میچ میں کچھ ایسا ہوا کہ ٹیم پاکستان ستا سی رنوں پر ہی آل آؤٹ ہو گئی تھی اور یہ میچ بھارت نے جیت لیا تھا وہی نمبر پانچ کا ریکوڈ آتا ہے 1996 میں جب آمیر سوہل ورسیج وینکٹیس پرسات دیکھا گیا جی ہاں دوستو بھارت پاکستان کا میچ ویسے بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہوتا اور اگر وہ ورلڈ کپ ہو تب تو کرو یا مرو والی اسثیتی رہتی ہے 1996 میں ورلڈ کپ کوارٹر فائنل جو بینگلورو میں کھیلا گیا تھا وینکٹیس پرسات بولنگ کر رہے تھے اور آمیر سوہل بیٹنگ ایک بول پر چوکا لگا سوہل نے اپنا بیٹ پہلے وینکٹیس کی طرف کیا اور پھر باؤنڈری کی طرف اصارہ کیا سوہل اس سمیں کچھ بولے بھی تھے وینکٹیس کچھ اور نہ بولے اور اپنی جگہ پر واپس گئے اگلی ہی بول پر سوہل کو کلین بول کر دیا تھا اس کے بعد وینکٹیس نے اپنی انگلی سوہل کی طرف دکھائی اور اس کے بعد پویلین کی طرف اصارہ کیا اس سے بہتر جواب اس سمیں ہو ہی نہیں سکتا تھا وہی نمبر چھے پر آتا ہے سچین تیندلگر کا بللہ جی ہاں دوستو 2003 کا ورلڈ کپ میچ ساؤت افریقہ کے سینچورین سٹیڈیم میں کھیلایا رہا تھا بھارت کو جیتنے کے لیے 274 رنچائیے تھے سچین سہاوہ گوپنر تھے سوہ بکتر کے پہلے اوور میں ہی سچین نے ایک چھکا اور دو انیے بونڈری لگا دی تھی سہاوہ کے کریج پر رہنے تک اس میچ میں اتنے رنا چکے تھے کہ پاکستان پر پریسر پڑ رہا تھا بھیڑ پاگل ہو رہی تھی لیکن سہاوہ اور گانگولی کے ویکٹ کے بعد سچین کو اٹھانو پر آؤٹ کیا گیا پورا سٹیڈیم سانت ہو گیا حالانکہ راحل درویڈ اور یوراج سنگھ نے میچ کو جتوا دیا لیکن سچین کے آؤٹ ہونے کا وہ پل آج بھی یاد رکھا جاتا ہے وہی نمبر ساتھ کا ریکوڈ آتا ہے پاکستان میں پہلی جیت کا دو جار چار کے بھارت کے پاکستان دورے پر جیت ٹیم انڈیا کی ہوئی تھی اس میں ٹیشٹ اور ونڈے دونوں سیریز جیت لی گئی تھی اس سمیے ٹیشٹ سیریز دو ایک سے جیتی گئی اور ونڈے سیریز تین دو سے اسے ایتیہاشک اس لیے مانا گیا کیونکہ پاکستان کی جمین پر بھارتے ٹیم پندرہ سال بعد گئی تھی وہی نمبر آٹ پر آتا ہے وہاں بول آؤٹ میچ جس کو کوئی نہیں بھول سکتا دو جار ساتھ میں پہلے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت ایک جیسے رن بنا کر میچ کو ٹائی کرانے کی اس تھیدی تک پہنچ گئے تھے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا بیس آور میں نو وکیٹ کھوگر ایک سو اکتالیس رن بنا پائی وہی ٹیم انڈیا نے پاکستان کو بھی ایک سو اکتالیس رنوں پر ہی سمیٹ دیا یہاں میچ ٹائی ہو گیا میچ ٹائی کے بعد بول آؤٹ مقابلہ کرایا گیا اس کے بعد بول آؤٹ ہوا اور پانچ بولروں کو دونوں ٹیموں سے اسٹمپ گرانا تھا پاکستان کی طرح سے ہار گیا تھا کیونکہ پاکستان کا کوئی بھی بولر بول وکیٹ پر نہیں مار پایا تھا جبکہ بھارت کے تین گیندوازوں نے بول کو وکیٹ پر مارا تھا وہی نمبر نوکاری کوڑ آتا ہے ملتان ٹیٹس سہواگ کی 309 رنوں کی پاری پھر اندر سہواگ نے 309 رنوں کی یادگار پاری کھیل کر پاکستان کے اوک کو اسی کی جمین پر پسینے چھڑا دیئے تھے سچین نے 1944 رنوں کی ناباد پاری سے پاکستان کے جلے پر نمک چھڑکا اور بھارت نے 672 کا پہاڑ جیسا اسکور کھڑا کیا تھا پاکستان نے پہلی پاری میں 407 رن بنائے تھے لیکن دوسری پاری میں کمبلے کی قاتل گیندوازی کے چلتے میجوان ٹیم 216 رن پر سیمٹ گئی اور بھارت نے ویٹ ٹیشٹ ایک پاری اور 52 رنوں سے جیتا تھا وہی نمبر دس پر آتا ہے 2011 ورلڈ کف کا فائنل 2011 کا ورلڈ کف تو کوئی بھی کرکٹ پرے بھی نہیں بھول سکتا لیکن فائنل سے بھی زیادہ یادگار موحالی میں کھیلا گیا بھارت پاکستان کا سمی فائنل تھا ٹیم انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے 260 رن بنائے تھے اور بھارتی گیندوازوں نے پاک ٹیم کو 231 رن پر آؤٹ کر میٹ جیت لیا تھا جہیر، نہرا، مناف اور ہربجن اور یوراج نے دو دو وکٹ لیے تھے جبکہ سچین 85 رنوں کی ججھاروپاری کھیلے تھے کرکٹ سے جڑی تمام طرح کی